اسلام علیکم میں ہوں عبدالعوف اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج پیڈیا دوستو آپ نے اکثر دیکھا یا سنا ہوگا کہ جب صبح کی ازان ہوتی ہے تو کتے بھونکنا یا رونا شروع کر دیتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہمیں کسی چیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہوں اور جب ازان ختم ہوتی ہے تو وہ رونا بند کر دیتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ازان کے وقت کتے بھونکتے ہیں ازان سے پہلے یا بعد میں کیوں نہیں بھونکتے دوستو حضرت انسان جو زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی انچائیوں تک رسائی حاصل کر چکا ہے ابھی بھی کچھ صلاحیتوں سے محروم ہے اللہ تعالیٰ نے جانبوں کو کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو انسانوں کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے لیکن پھر بھی انسان اپنی آنکھوں سے بلائیں اور شیعاتین وغیرہ کو نہیں دیکھ سکتا جبکہ کچھ جانور کتے اور علو وغیرہ ان بلائوں اور شیعاتین وغیرہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں شیعاتین اور جن زیادہ تر رات کو نکلتے ہیں اور صبح کی آزان ہوتے ہی اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف بھاگنے لگتے ہیں ان چیزوں کو بھاگتا دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں اور رونے جیسی آوازیں نکال کر لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس جگہ کتہ بہت زیادہ روتا ہے وہاں کچھ دنوں بعد کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے اس لئے کتے کے بھونکنے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور اسے وہاں سے بھگا دیتے ہیں جبکہ وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا بلکہ وہ شیعاتین اور بلاؤں وغیرہ کو دیکھ کر ہمیں آنے والی مصیبت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے اسی طرح اللو کی آواز کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے جبکہ اللو بھی انہی چیزوں کو دیکھ کر آواز نکالتے ہیں لہذا ان جانوروں کو رونے جیسی آواز نکالنے کی وجہ سے منحوس سمجھنا غلط ہے موسیقی